رب سے دل دائگی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلیکہ و اصحابیہ یا حبیب اللہ والا آلیکہ و اصحابیہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والا آلیکہ و اصحابیہ یا نور اللہ والا آلیکہ و اصحابیہ یا نور اللہ پیارے بچوں اور کرج مدنی چنل کی ناظرین آج ہم ایک بار پھر اپنے پروگرام آئی نماز سیکھimizün آپ سب کو خوشاندید کہتے ہیں ہم اس پرغرام میں بہت ساری معلومات سکھتے ہیں اور ہم نماز سے مطالق بھی بہت اچھی اچھی باتیں سکھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹوپک پر بات کریں دروش شریف کی فضلت سنتے ہیں اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ دروش پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سلواللہ سلواللہ حبید اچھا محمد غفران یہ جو آپ نے کہا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ ہم مدنی چینل پر اکثر سنتے بھی ہیں کہ اللہ کے آخری نبی نے رشاد فرمایا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تو اس کے بارے میں بھی ہمارے بچوں کو تھوڑا سا وضاحت کریں کہ اللہ کے آخری نبی سے مراد اب کی کیا ہوتی ہے تاکہ ہمارے بچوں کو بھی یاد رہے اور یہ پھر آپ یہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں معلومات دے سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی کہتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لئے کیا کہتے ہیں آخری نبی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آسکتا ہے نہیں سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ و آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا تو جب بھی ذکر کریں کوشش کریں جیسے کوئی فضیلت بتاتے ہیں ہمارے آقاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی موجزہ سنا رہے ہیں درود پاک کی کوئی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو کتنا ہی اچھا ہو پیارے بچوں کہ آپ یوں بیان کر دیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاکی فضیلت اس طرح سے اشاد فرمائی تو اگر اللہ کے آخری نبی اللہ کے آخری نبی انشاءاللہ تعالیٰ کہتے رہیں گے تو ہمیں جو سننے والے بچے ہیں ان کو بھی یہ یاد ہو جائے گا غفران نزاج کیا بتا رہے ہیں ہمارے بچوں کو کیا شکھائیں گے آج کا ٹاپک کیا ہے اور کیا کیا چیزیں بتانے کے لئے جا رہے ہیں ہمارے بچوں کو ہمارے بچے آپ سے شکھنے کے لئے بیٹھے ہیں ہمیں آپ پر جی آج ہم آپ کو وضو کے فضائل بتائیں گے کہ حدیث پاک میں اس میں کیا کیا وضو کے فضائل بیان ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور باع وضو رہنے کی فضیلت کہ باع وضو رہنے کی کیا فضیلت ہے باع وضو سمجھتے ہیں نا باع وضو کیسے کہتے ہیں با وزو کسے کہتے ہیں با وزو ہوا وہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں با وزو جس کا وزو ہوا وہ ہو اسے کیا کہتے ہیں با وزو اور جس کا وزو نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں بے وزو جس کا وزو نہیں ہے وہ بے وزو ہے کہتے ہیں نا بے وزو قرآن کو نہیں چھو سکتے بے وزو سجدہ نہیں کرنا چاہیے بےوضو نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو یہ بےوضو ہوتا ہے اور باوضو بھئی قرآن پاک کو باوضو چھونا چاہیے باوضو بےوضو اٹھتے بڑھتے چلتے پھرتے ذکر و اسکار کی جب فضیرت ذکر و اسکار کے جب کہا جاتا ہے نا تو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ باوضو بےوضو اٹھتے بڑھتے آپ پڑھ سکتے ہیں اور قرآن پاک بےوضو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن باوضو پڑھنا زیادہ اچھا ہے قرآن پاک کو بے وضو نہیں چھو سکتے باوضو چھونا چاہیے یہ فرق ہے پیارے بچوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ باوضو کا مطلب کیا ہے اور بے وضو کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے کون بتائے گا آپ میں سے یہ چھوٹے سے بچے ہمارے ساتھ ہیں مائیک ان کو دیجئے گا ہاں بھئی آپ آپ ذرا بتائیں یہ باوضو اور بے وضو کسے کہتے ہیں وضو اگر وضو ہوا ہوا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں باوضو اچھا آپ مجھے بتائیں آپ ابھی باوضو ہیں یا نہیں ہیں آپ باوضو ہیں ماشاءاللہ اور بے وضو کا مطلب کیا ہوتا ہے وضو نہیں ہے وضو نہیں ہے اگر وضو ہے تو باوضو اور وضو نہیں ہے تو بے وضو اچھا ایک لفظ اور ہوتا ہے وضو 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 کرنے کے لئے جا رہا ہوں کہتے ہیں نا وضو کرنے کے لئے جا رہا ہوں وضو کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو اس میں کیا فرق ہے وضو 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 اس میں کیا فرق ہوتا ہے اپنے برابر والے کو مائیک دیجئے گا ہاں بھئی آپ ذرا بتائیں کہ وضو 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 اصل لفظ یہ کہہ رہے ہیں وزو افران نظر یہ کہہ رہے ہیں وزو اور کس کو معلوم ہے وزو ہے وزو ہے ان کو دیں اپنے برابر علی کو دیں مائک زرہ جی وزو یہ کہہ رہے ہیں وزو وہ کہہ رہے ہیں وزو اب چلیں ان کو دیدیں ہنین کو بھی دیدیں ہنین آپ بتا دیں کیا ہے وزو وزو یا ودو وزو وزو بول رہے ہیں وزو بول رہے ہیں اب دیکھیں غفران انہوں اب تین الفاظ آگئے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ درست لفظ کیا ہے چلیں اب یہاں کے بھی کچھ بچوں سے پوچھ لیتے ہیں پھر غفران سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ اصل ورڈ کیا ہے جی ان کو مائک دیں ذرا جی بیٹا انہوں نے بھی وضو کہا آپ نے بھی وضو کہا انہوں نے وضو کہا انہوں نے وضو کہا اب دیکھتے ہیں ان کے آپ اپنے برابر والے کو مائک دیں گے وضو بڑے انہوں نے مخارج کا شرطہ کیا وضو چلیں اپنے برابر والے کو مائک دیں دیں وضو یہ کہہ رہے ہیں وضو یہ دونوں کہہ رہے ہیں وضو اب غفران نظر سے فیصلہ کرواتے ہیں جی غفران آپ ذرا بتائیں لفظ وضو کیا ہے وضو ہوتا ہے یا وضو کرنے کے لئے جا رہا ہوں یا وضو کے فضائل یا وضو کے فضائل کیا ہوتے ہیں ذرا بتائیں میں یہ لفظ ہے وضو وضو یعنی واؤ کے اوپر پیش ہے واؤ پر زبر بھی نہیں ہے واؤ کے اوپر کیا ہے پیش ہے جیسے آپ نے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر پیش ذرا ڈال دیں اس کے اوپر تاکہ ہمارے بچوں کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے جی ٹھیک ہے یہ ہے بس ٹھیک ہے اب آپ نے ایک بار ڈال دیا نا تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وضو ہے ٹھیک ہے بیٹا کچھ نے وضو یعنی واؤ کے اوپر زبر کہا کچھ نے وضو کہا واؤ کے نیچے زیر تو نہ زبر ہے نہ زیر ہے پیش ہے کیا ہے پیش ہے جی ہاں وضو ہے تو اب آپ ہمیں با وضو رہنے کی فضیلت بھی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کے علاوہ پھر اور کیا ہوگا اور ہم وضو کے فرائز سیکھیں گے کہ کتنا فرائز ہے کون کون سے فرائز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو بہت پیاری پیاری باتیں پیارے بچوں سیکھنے کے لئے ہم جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمیں وضو کے فضائل سنا رہے ہیں جی ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں سب سے پہلے میں آپ کو وضو کے متعلق بہت پیارے پیاری حکایت سناتا ہوں اچھا حکایت سنانے کے لئے جا رہے ہیں یہ حکایت کیا ہوتا ہے یہ ہمارے بچوں کو بتایا انوے سے بھی شاہد سب کو نہیں بتاؤ گا کہ حکایت کیا ہوتی ہے حکایت سے مراد ہے واقعہ واقعہ سنانے کے لئے جا رہے ہیں بھئی توجہ کے ساتھ سننا ہے جی جی غفران بھئی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کئی تشریف لے گئے تو انہوں نے وضو کے پانی منگوایا پھر وضو فرمایا پھر وضو فرمانے کے بعد مسکرائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور پھر ساتھیوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا پھر اس کا جواب خود ہی دینے لگے اور ارشاد فرمایا ایک بار حضور صل اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور پھر مسکرائے سرکار صل اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا تو صحابہ کرام علی مدہ دوان نے کہا اللہ و رسولہ عالم تو حضور صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب مو دوتا ہے تو مو کے گناہ ہاتھ دوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ اور پاؤں دوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں سلام اللہ تو یہ یعنی وضو کی فضیلت ہے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں جب بندہ وضو کر رہا ہے جن آزا کو دھو رہا ہے اس کے گناہ جڑتے جا رہے ہیں یعنی وہ گناہ سے پاک ہوتے جا رہے ہیں اس کے وہ آزا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری فضیلت آپ نے سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبید رضا تاری ہے عبید رضا تاری جو عبید بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ اللہ ورسول ہوا عالم اس کا کیا مطلب ہے میں نے نہیں فرمایا تھا غفران بھائی نے فرمایا تھا جی غفران بھائی اب آپ بھی جواب دیں اس کا صحابہ اکرام کا انداز یہی تھا کہ وہ اکثر یہی کہا کرتے تھے اللہ ورسول ہوا عالم کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو صحابہ اکرام کا ہمیں عقیدہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ علم کی نسبت اللہ پاک کی طرف اس کے رسول کی طرف کیا کرتے تھے تو بہت خوبصورت انداز اور ان کا عقیدہ بھی تھا ہمارے صحابہ اکرام کا تو عقیدہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم بھی رکھتے ہیں غیب کا علم بھی جانتے ہیں اور اللہ پاک کی عطا سے وہ وہ باتیں جانتے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم عام لوگوں کو نہیں معلوم ماشاءاللہ تو آپ نے بہت ہی پیاری فضیلت ماشاءاللہ غفران بھئی سنائی جی آگے مزید کیا سنائیں گے پہلے بچوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باہ حضور سونے کے کیا فضائل ہیں باہ حضور جو سوتا ہے وہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہیں ماشاءاللہ 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 بہت پیاری فضیلت آپ نے تو غفران نظر سنا دی تو نیت کر لیں پیارے بچوں کہ سونے سے پیلے کیا کریں گے وضو وضو کریں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بیٹا تم باوضو رہنے کی استطاعت رکھتے ہو تو تم ایسا ہی کرنا کیونکہ ملک الموت کسی کی روح حالت وضو میں قبض کرتے ہیں تو اس کے لئے شہادت لکھ دی جاتی ہے سلسان اللہ یعنی یہ بھی ایک فضیلت سمجھ میں آئی کہ حالت وضو میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لئے شہادت لکھ دی جاتی ہے شہید کا ثواب عطا کیا جاتا ہے ماشاءاللہ یہ بھی بہت پیاری فضیلت آپ نے ہمیں بیان کی ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عارفین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ پاک اسے ساتھ فضیلت اعتا فرماتے ہیں ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہیں اس کے آزاد تصویح کریں اس سے تقبیر اولا فوت نہ ہو جب سوئے اللہ پاک اس کے لئے کچھ فرشتیں بھیجیں جو اس کی حفاظت کریں سکرات موت اس پر آسان ہو جب تک باوضو ہو امانِ الہی میں رہے تو پیارے پیارے بچوں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ یہ ساتھ فضائل باوضو رہنے والوں کو ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد قلیم رضا اتاری ہے جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں باوضو رہنے کا مطلب کیا ہے باوضو رہنے کا مطلب کیا ہے دیکھیں باوضو رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے یہ سوال بڑا اچھا ہے پیارے بچوں جو باوضو رہنے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا وہ اس سوال کے جواب کو ذہن میں رکھیں گے ٹھیک ہے کہ باوضو رہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں اور وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لیں ٹھیک ہے یہ ہے باوضو رہنے کا مطلب کہ بھئی اچھا ہمارے نا ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک بندہ اتنے پانی میں وضو کرتا ہے جتنے پانی میں تین چار بندے وضو کر لیتے ہیں ہے غفران ایسے ہوتا نا چھوٹے بچوں کے عادت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں پانی بہت زائع کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے پانی بہت زائع کرتے ہیں تو یہ نہیں کرنا ہے پانی احتیاط سے آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ احتیاء سے استعمال نہیں کر سکتے تو پھر نہ کریں پتہ چلے صبح سے دپیر دپیر سے شام شام سے رات چنمیہ کا کام کیا ہے بھئی وضو کر بھئی کبھی امی کا امی کہہ رہی ہے بھئی کہاں ہے چنمیہ بھئی وضو کر رہے ہیں پھر کچھ نے اب نظر نہیں آ رکھا ہے بھئی وضو کر رہے ہیں پتہ چلے بھئی بالٹیوں کی بالٹیاں خالی ہو رہی ہیں کیا کر رہے ہیں بھئی وضو کر رہے ہیں بھا وضو رہنے کی فضیلت حاصل کر رہے ہیں تو ایسا مت کیجئے گا جس کی وجہ سے پانی ضائع ہو جائے اور پانی کی جیسی نعمت ضائع ہو جائے تو ایسا نہیں کرنا ہے بھا وضو رہنا ہے لیکن وضو بھی طریقے سے کرنا ہے انشاءاللہ ہم غفران نظر سے ہی سیکھیں گے بھی یہ زیادہ تر جو باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں نماز کے آقام سے امیر علیہ السنت کی جو کتاب ہے نماز کے آقام اس میں سے بیان کر رہے ہوتے ہیں باہر شریعت کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ان میں سے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو امیر علیہ السنت نے جو نماز کے آقام کتاب میں اسراف کے بارے میں لکھی ہیں باتیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم غفران نظر سے سنیں گے سیکھیں گے جتنا زیادہ ہو سکے باب وضو رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب خوب بہت ساری برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی اور بہت بہت فائدہ آپ نے یہ بھی سنا کہ دیکھیں تکبیر اولہ بھی نصیب ہو جاتی ہے کیونکہ جب ازان ہوتی ہے جماعت کا ٹائم ہوتا ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی جماعت کا ٹائم ہوا پھر وہ وضو خانے کا رخ کرتے ہیں اب جناب گھڑی کا ٹائم اگر نو بجے عشاء کا ٹائم ہے تو جیسے گھڑی نو بجائے گی نا تو اب کیا کریں گے وضو کرنے کے لئے جانا شروع کریں گے تو جناب نو بجے تو جماعت کھڑی ہو چکی ہے پیارے بچوں اب تو جماعت میں پہنچ جانے کا ٹائم ہے تو اسی لئے آپ کا وضو کر پہلے سے ریڈی ہوگا تو انشاءاللہ ہم تکبیر اولہ حاصل کر سکتے ہیں یعنی ہم جماعت میں آسانی کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی بتایا کہ سکرات موت اس پر آسان ہوگی یعنی موت کے جو سختیاں ہوتی ہیں وہ بھی باوضو رہنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو ہمارے لئے آسان ہو جائے گی تو یہ تھے کچھ باوضو رہنے کے فضائل اس کی برکتیں اس کی فضیلتیں جو ہمیں الحمدللہ ہمیں غفران بہنے بتائی ہیں کچھ حدیثیں بھی سنائی ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی حوالے سے بھی سات فضائل انہوں نے باوضو رہنے کے بتائے ہیں جی غفران نظر اب بقیام کیا رہ گیا ہے آج کے سبق میں ذرا بتایا ہمارے بچوں کو آج وضو کے فرائز بھی رہ گئے ہیں وضو کے فرائز رہ گئے ہیں تو اس کو آج کمپلیٹ کریں گے وضو کے فرائز کو بھی جی جی ٹھیک ہے تو وضو کے فرائز بھی ہمارے بچوں کو بتائیں سب سے پہلے وضو کے فرائز میں ہے چہرہ دھونا کیا ہے چہرہ دھونا جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوہ سے دوسری کان کی لوہ تک پورا چہرہ دھونا ہے تین بار کتنی بار دھونا ہے تین بار پھر آپ کا چہرہ ساف ہو جائے گا تین بار دھونا تو فرض نہیں ہے نا چہرہ دھونا فرض ہے تین بار دھونا سنت ہے تو یہ سنت کے ادائیگی میں بھی فرض وہ ہمارا ادا ہو جائے گا انشاء اللہ ٹھیک ہے تو یہ چہرہ دھونا جو ہے وضو کا پہلا فرض ہمیں انہوں نے بتایا تو وضو کا سب سے پہلا فرض کیا ہے چہرہ دھونا کیا ہے چہرہ دھونا چہرہ دھونا وضو کا کون سا فرض ہے پہلا پہلا فرض ہے کون سا فرض ہے پہلا شاباش وضو کا پہلا فرض چہرہ دھونا ہے ماشاءاللہ جی پر دوسرے نمبر پر فرض ہے کونیوں سمیت دھونا ہاتھ دھونا یعنی انگلیوں کی جو یہ نوکھ ہے یہاں سے لے کر کونیوں تک ہاتھ دھویں گے پورے دھونا ہاتھ کونیوں سمیت دھویں گے تو یہ کون سا وضو کا فرض ہے دوسرا اور دوسرا فرض کونسا ہے ماشاءاللہ سبعاناللہ جی وضو کا تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا یعنی سر کا عادہ کر دیں پھر اس کا بھی عادہ کر دیں تو ٹوٹل چار حصے ہو گئے سر کے اس میں سے ایک حصہ یعنی چوتھائی سر کا مسا کرنا یعنی اس کے چوتھے پارڈ تک پانی پہنچ جائے یہ فرض ہے یہ کونسا فرض ہے تیسرا پہلا فرض کونسا تھا تیرا دونا دوسرا کونسا نے سر کو ہاتھ دونا تیسرا چوتھائی سر کا مسا کرنا سبعاناللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حسید رضا اتتاری ہے آپ کا نام حسید رضا اتتاری ہے جی حسید بھئی کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ یہ مسا کیا ہوتا ہے مسا کیا ہوتا ہے دیکھیں اب اس طرح کے بھی آپ کے جوابت دینے پڑیں گے غفران یعنی وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسا آپ نے یہ تو بتا دیا چوتھائی سر کا مسا کرنا آپ نے آپ پر لکھ بھی دیا ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا اب یہ مسا کرنا کیا ہوتا ہے یعنی ہاتھ کو گیلا کرنا ہاتھ کو گیلا کر کر سر پر پھیرنا ہاتھ کو گیلا کر کے سر پر پھیر دیں یا جہاں پر بھی مسا کرنے کی بات ہو نا بیٹا تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہاتھ کو گیلا کر لیں اور گیلا کرنے کے بعد اس جگہ پر آپ پھیر لیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں مسا کرنا اس میں پانی بہے گا نہیں پانی بہے گا نہیں اس میں ہاں پانی پہنچ جائے گا یعنی تری پہنچ جائے گی پانی کی ہے نا بھئی آپ کے ہاتھ گیلے ہو گئے نا اب آپ گیلے ہاتھوں کو سر کے اوپر پھیر دو گے سر کے بالوں کے اوپر پھیر دو گے تو اس سے آپ کے ہاتھوں کی جو تری ہے وہ آپ کے سر پر آپ کے بالوں پر پہنچ جائے گی تو یہ کہلاتا ہے مسا کرنا ٹھیک ہے اور دھونا کیا ہوتا ہے دھونا کیا ہوتا ہے کہ پانی کو بہا دینا پانی کو بہا دینا جیسے مثال کے طور پر اگر آپ یہ دستر ہمارے پاس رکھا ہے دستر کی مثال لیں تو اگر مسا کرنے کی بات ہو تو ہم ہاتھوں کو گیلہ کر کے اس کے اوپر پھیر دیں گے یہ مسا کرنا کیلائے گا جیسے پوچا نہیں لگاتے گیلہ کر کے پوچا پھیر دیتے ہیں کسی جس کو گیلہ کر کے ساف کرتے ہیں تو آپ نے ہاتھوں کو گیلہ کیا اور اس کے بعد آپ نے پھیر دیا یہ مسا کرنا کیلائے گا ٹھیک ہے جبکہ دھونا کیا ہوگا آپ اس کو نل کے نیچے رکھ دیں تو پانی اس کے اوپر سے کیا ہوگا بہے گا پانی اس کے پر سے کیا ہوگا بہے گا بہے گا شباش یہ جو پانی بہے گا نا تو پانی کا بہنا کہلاتا ہے دھونا اور پانی کا پہنچنا طریقہ پہنچنا یہ کہلاتا ہے مسح کرنا کیا کہلاتا ہے مسح کرنا مسح کرنا تو آپ یہ دو تین فرائز دیکھ رہے ہیں نا چار فرائز میں سے جو تین فرائز دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو دھونا 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 ملتا ہے پہلا دوسرا اور چوتھا فرض اس میں آپ کو کیا مل رہا ہے دھونا جبکہ جو تیسرا فرض ہے وہ ہے مسا کرنا ہے نا تو مسا کرنے میں آپ کو اپنے سر پر اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے تری کو پہنچانا ہے اور اس کو گیلا کرنا ہے ٹھیک ہے سر کو نیچے رکھ کر نل کے نیچے دھونا شروع نہیں کر دیں گے نہانا شروع نہیں کر دیں گے پتہ چلے کہ نہانا شروع کر دیا ہے تو نہانا الگ ہے اور مسا کرنا الگ ہے تو ابھی جو غفران رضا آپ کو بتا رہے ہیں کہ سر کا مسا کرنا مطلب یہ ہے کہ بالوں کو گیلا کرنا بالوں کو کیا کر دینا گیلا کر دینا ٹھیک ہے کسی کے سر میں بال نہ ہوں تو مسا کسے کرے گا وہ یہ ہمارے چھوٹے سے مننے نے تو بڑا زبردست سوال پوچھ لیا ہے غفران اب آپ کے لئے چیلنج ہے اس کا جواب دینا یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی گنجا ہو ہلک کروایا ہے اس نے سر پر بال ہی نہیں ہے تو مسا کیسے کرے ہم تو کہتے ہیں کہ بالوں کو گیلا کریں بالوں کو گیلا کریں وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں چھوٹے سے مننے ہیں وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کسی کے سر پر بال ہی نہ ہو تو مسا کیسے ہوگا جب مسا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی تو یہ تو بڑا ٹیکنیکل سوال پوچھ لیا ہے انہوں نے اب کیسے جواب دیں گے اور ہے نا اس کا جواب تو بورٹ سے ہی ملتا ہے بورٹ سے ملتا چلیں بھائی بورٹ بھائی آپ بتا تو جواب کیونکہ اس میں لکھاوا ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا یعنی سر کا مسا کرنا بالوں کا مسا نہیں کرنا دیکھیں انہیں یہاں لکھاوا ہے نا چوتھائی سر کا مسا کرنا ہے بھائی یہ تو انہوں نے آپ کو جواب دے دی ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا ہے کیا کرنا ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا ہے بھائی سر کا مسا کرنا ہے بالوں کا مسا کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب سوال یہ پوچھیں گے کہ سر کا مسا کیسے ہوگا اوپر تو بال ہوتے ہیں تو اب کیا بالوں کو تو نہیں کٹیں گے نا سر کا مسا کرنے کے لیے مطلب ہے اب سر کے اوپر ہاتھ پھیریں اگر بال ہیں تو بالوں پر مسا ہو جائے گا بال نہیں ہیں تو پھر جو آپ کے سر کی جل دے نا اس کا مسا ہو جائے گا تو آپ نے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے اگر بال ہیں تو بالوں پر مسا ہو جائے گا اور ساتھ میں سر کا بھی مسا ہو ہی گیا تو حکم یہ ہے کہ سر کی اوپر آپ نے مسا کرنا ہے بال ہو تو بال پر ہو جائے گا بال نہ ہو تو سر کی جل پر ہو جائے گا اور چوتھا فرض ہے ٹکھنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا یعنی یہ ٹکھنیں ہڈی ہیں جو اس تک دونوں پاؤں دھونے ہیں تو دونوں دھونا ہے یا ایک دھونا ہے دونوں دھونے ہیں دونوں دھونے یعنی کونیاں بھی کونیاں سمیت دونوں ہاتھ دھونے وہ بھی دونوں دھونے پاؤں بھی دونوں دھونے پاؤں میں تلاوی شامل ہوگا تلاوی دھونا چاہیے یعنی آپ اشہ نہیں سمجھیں کہ یہ اوپر کا حصہ صرف دھونا ہے بلکہ یہ جو تلوہ ہے نا اس کا اس کو بھی دھونا ہے تو پورا پاؤں آپ کا تلوے سمیت دھولے گا تخنوں سمیت تلوے سمیت پورا پاؤں دھونا ہے تو یہ وضو کے چار فرائز آپ کو غفران نظر نے بتائے ہیں اب ذرا ان کو تھوڑا ان سے پوچھ بھی لیں کسی کو یاد ہوئے نہیں ہوئے دیکھیں آپ نے سنانا ہے لیکن دیکھیں بغیر سنانا ہے کون سنائے گا حاشر سے سنیں گے چلے جب آپ وضو کے فرائز سنا دیجئے پہلا فرز کون سا ہے چہرہ دھونا چہرہ دھونا ماشاءاللہ بھئی پہلا فرز سے سی بتا دیا ہے حاشر نے دوسرا فرز دونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا ماشاءاللہ یہ جواب بھی درست دے دیا ہے انہوں نے تیسرا فرز چوتھا ہی سر کا مسا کرنا چوتھا ہی سر کا مسا کرنا یہ جواب بھی ماشاءاللہ درست دے دیا ہے انہوں نے اور چوتھا فرز چتنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا تکنوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا پاؤں دھونا پاؤں دھونا ٹھیک ہے تکنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا ان کے سارے جواب درست ہیں درست ہیں ماشاءاللہ انہوں نے چاروں جوابہ درست دے دیے ہیں چاروں جوابہ سے مرادی ہے کہ چاروں فرائض انہوں نے درست سنا دیئے ہیں حاشر نے ماشاءاللہ اور اچھی کوشش کیئے انہوں نے جی اور کون سنائے گا نمبر ایک چہرہ دونا نمبر دو کونیوں سمیر دونوں ہاتھ دونا نمبر تین چوتھائی سر کا مسا کرنا بورڈ میں نہیں دیکھنا ہے عبید آپ نے دیکھیں چوتھائی سر کا مسا کرنا نمبر چار ٹکنوں سمیر دونوں پاؤں دونا سبحان اللہ عبید نے بھی چاروں فرائض ماشاءاللہ وضو کے بتا دیئے ہیں ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے سبحان اللہ نمبر ایک چہرہ دونا نمبر دو کونیوں سمیر دونوں ہاتھ دونا چھیک ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا ماشاءاللہ ٹکنوں سمیر دونوں پاؤں دونا یہ ٹکنوں نہیں ہوتا یہ تکنوں کیا ہوتا ہے ٹکنوں سمیر دونوں پاؤں دونا ان کا جواب بھی درست تھے درست تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حاشر آپ کا نام حاشر ہے جی حاشر ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے فرض کا مطلب کیا ہے فرض کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز لازم ہے لازمی کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو بہت گناہ ملے گا اس کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں نماز کے فرائض کے بغیر نماز نہیں ہوگی اور وضو کے فرائض کے بغیر وضو نہیں ہوگا اسی لئے فرض مطلب جو چیز لازم ہو یہ کرنا ضروری ہے ورنہ گناہ ملے گا اسے فرض کہتے ہیں تو فرض کا مطلب جس سکر انہوں نے بیان کیا آپ کے سامنے جس کو کرنا ضروری ہے یعنی وضو میں اگر آپ نے یہ چار چیزیں کر لی تو آپ کا وضو ہو جائے گا اور اگر ان میں سے چاروں میں سے ایک چیز بھی آپ نے مس کر دی ایک چیز بھی آپ نے چھوڑ دی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا اس کو کرنا اس کو ادا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بغیر آپ کا وضو درست نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پیارے پیارے بچوں اور کٹز مدنی چنل کے ناظرین آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا آئیں نماز سیکھیں جس میں ہم نے وضو کے متعلق بہت پیارے پیارے معلومات سیکھیں اللہ پاک سے دعائے ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آئندہ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ منعقات ہوگی اگر آپ آئیں نماز سیکھیں کے مزید اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب اور فیس بوک کٹز مدنی چینل کو وزیٹ کر سکتے ہیں سلوال الحبیب صلواللہ تعالی محمد صلواللہ علیہ وسلم صلواللہ علیہ وسلم رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز نماز پیارے پیارے یہیں سلسلے دیکھ کے سب کے دل کے لئے مدنی چینل آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا چو کا آ گیا آ گیا